مجسمہ مصنف خلیل جبران کتاب آوارہ گرد ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ پاہنیوں کے دامن میں ایک شخص رہتا تھا جس کے پاس ایک مجسمہ تھا جسے قدیم ماہر مجسمہ ساز نے تخلیق کیا تھا یہ مجسمہ اس شخص کے گھر کے دروازے کے پاس اوندھے موں پڑا رہتا تھا اور اس شخص کو اس مجسمہ کی کوئی پرواہ نہ تھی ایک روز ایک شخص کا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوا جو کہ شہر سے آیا تھا اس نے مجسمہ کو دیکھا اور اس کے مالک سے دریافت کیا کہ کیا وہ اس مجسمہ کو بیچنا پسند کرے گا مجسمہ کا مالک ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی پاگل ہی اس گندے اور بے ڈھنگے پتھر کو خریدے گا شہر سے آئے ہوئے شخص نے کہا میں تمہیں اس مجسمے کے عوض چاندی کا ایک سکہ پیش کر سکتا ہوں مجسمے کا مالک شخص نہ صرف فیران ہوا بلکہ انتہائی خوش بھی ہوا اس مجسمے کو ایک ہاتھی کی پشت پر لات کر شہر لائے گیا کافی عرصے بعد پہاڑیوں کے دعون میں رہائش پذیر اس شخص کو شہر جانے کا تفاق ہوا شہر کی گلیوں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک دکان کے سامنے لوگوں کی بھیڑی لگی دیکھی اور ایک شخص باواز بلند یہ کہہ رہا تھا کہ آؤ ادھر آؤ اور دنیا کے خوبصورت ترین اور حیران کن مجسمے کا نظارہ کرو اس نادر شاہکار کو دیکھنے کا ٹکٹ چاندی کے محض دو سکے ہیں یہ شاہکار ایک عظیم فنکار کی تخلیق ہے لہٰذا پہاڑیوں کے دامن میں رہائش پذیر شخص نے چاندی کے دو سکے ادا کیے اور دکان کے اندر داخل ہو گیا اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے جسے اس نے بزاتے خود چاندی کے ایک سکے کے عوض فروخت کیا تھا موسیقی